میں اس وقت انڈور سٹیڈیم اور بخشی سٹیڈیم کے باہر ہوں لگاتار لوگ آ رہے ہیں ریلی میں شرکت کرنے کے لئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے سارے لوگ آئے ہیں الگ الگ ایریا سے حالانکہ ہم کوشش کریں گے کچھ لوگ اسے پوچھنے کی بھی لیکن اس وقت ہر کوئی آپ ہم سے بات کرنا چاہیں گے آپ بتائیں کہ کہاں سے آپ آئے ہیں ہم ساری شریف سے آئے ہیں سر تو کیا خاص امید لے کے آئے ہیں آپ بس ہی ہے کہ ہمارے پرائیمیشو صاحب کو یہاں پہ آنا ہے تو ہمیں پتہ کہ اس سے ڈیولپمنٹ ہو جائیں گی اس کا مقصد ہی ہوگا ہمارے جمعہ کشمیر کی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ ہمیں پورا بروس ہے اس بات تو ابھی کتنے مطمئن ہیں آپ جو کچھ ہوا جمعہ کشمیر میں حالانکہ دارہ تین سو ستر اٹھانے کے بعد بی جے پی کا بھی کہنا ہے کہ کافی وکاس ہوا کیا وکاس ہوا واقع اس میں پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں تہوں نے آجا رہی ہے ابھی تو موری کے دس سالی چل رہی ہیں اور آگے بھی ہیں میں انشاءاللہ امید ہیں کہ اس میں ڈیولپمنٹ لوگ بہت آ رہے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کو آنا ہی تو اس گورنمنٹ سے خوشی میرے خیال سے رکھتے ہیں اور ان کو یہ امید ہیں کہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہو ترکی ہو تو اس لیے میرے خیال چلو ہم بھی لگاتار کوشش کریں گے کہ لوگوں سے ہم بات کر پائیں گے چاہے وہ بزرگ ہوں جوان ہوں یا فرمہلائیں ہوں اور جس طرح رہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بزرگ دیگا ہے Do будут جوان بھی آرہاں گے کہاں سے آئیں ہیں آپ کہاں سے آئیں آپ سرہ یجی armies آپ بتائیں کہ کئی امید لے کر آئی ہیں کیوں آئیں ہیں ریلی میں جی بتائیں موڑی جی کو دیکھنے آئیں ان کی سپیش سننے آئیں ہاں اور کے مہدی جی کی سپھی سننے آنے ہیں تو کتنے بجے نکلے تھے گھر سے ہم پانچ بجے نکلے تھے کافی سارے لوگ ہیں ایردگرد آپ کے ساتھ کتنے سارے لوگ آگے ہمارے ساتھ دو تین سو لوگ آگے اچھا یہ چار شریف ایریا جو ہے جسٹک بڑھگام میں پڑتا ہے یہ وہاں سے آئے ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے چاہے بزرگ ہوں جوان ہوں یہاں پہ مہلائیں ہوں تو وہ لگاتار یہاں پہ آ رہے ہیں حالانکہ عمر عبداللہ نے کل یہ بھی کہا تھا کہ سرکاری ملازموں کو بھی لائے گیا ہے اس کا بی جے پی نے جواب دیا کہا کہ نیند حرام ہو گئی ہے عمر عبداللہ کی اور نیشنل کانفرنس کی تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایردگرد جو کچھ بھی دکھ رہا ہے تو یہ بہت سارے لوگ ہر طرف سے دکھ رہے ہیں تو ابھی سرکشہ کے سخت انتظامات کیے جارہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جو ہیں لمبی لمبی کتاروں میں ہیں اور ان کو پہلے سرچ کی جاتی ہے ان کی اور اس کے بعد ہی ان کو آگے جانے کی اجازت بھی جارہی ہے آپ ہم سے بات کریں گے تو آپ بتائیں کہاں سے آئے بانڈی پورا سے کیوں آئے ریلی میں مودی جی کو سننے تو کیا امید ہے کیا ہونا چاہے جو ابھی تک ہوا کیا مطمئن ہے آپ اور کیا چیزیں چاہتے ہیں آپ کشمیر میں ہونی چاہیے کشمیر میں ہونی چاہیے انڈسٹریز ہونی چاہیے تو آپ کے ایریا میں ابھی تک کیا کیا پروجیکٹس ہوئے مجتمعیز ہوئی مطمئن ہے آپ آپ ہم سے بات کرنا چاہیں گے بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ کیوں آئے ہیں تو کافی سارے لوگ جائیں چیل سریف سے آئے ہیں تو کافی سارے لوگ الگ الگ علاقوں سے آئے ہیں اور یہ سلسلہ لگاتار جاری حالانکہ ابھی صبح کا ٹائم ہے اور ابھی لگاتار جو ہیں لوگوں کی ویڈ ہمیں یہاں پہ دکھ رہی ہے اب جس طرح کے اسے بی جی پی نے کہا کہ دو لاکھ لوگ آئیں گے اب اس پر ہی سب کی نظریں ہیں اور کیا کچھ کہیں گے پرائیم منسٹر نرندر موڈی آج اس پہ سب کی نظریں رہیں گے میں یہ کہوں گا کہ دیج بر سے دنیا بر سے لوگ اس چیز کو کلوزی مانیٹر کر رہے ہوں گے کہ آج کشمیر آ کے پرائیم منسٹر نرندر موڈی کیا کہیں گے لیکن جب بھی کوئی وی آئی پی آتے ہیں وی وی آئی پی آتے ہیں تو یہاں پہ ایک بڑی چنوتی رہتی ہے سرکشہ کو لے کے لیکن سرکشہ کے پکتہ انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ ہر کسی کو یہاں پہ آنے دیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے لیکن اسی وجہ سے جو ہے چک پوسٹس جو ہیں کھڑے کر دیے گئے ہیں جگہ جگہ پہ سرچ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد ہی آگے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح ساڑھے چار بجے سے ہی گاڑیوں کی مومٹ الگ الگ زلو میں دیکھنے کو ملی اور لوگ اسی طریقے سے آ رہے تھے میں کہہ میں پسند فیروز سے کہوں کہ تھوڑا سا اونچائی پہ چڑھ کے دکھائیں کہ کس طریقے سے لوگ لگاتار یہاں پہ آ رہے ہیں یہ بکشی سٹیڈیم میں ریلی ہو رہی ہے پرائیم منسٹر نرندر موڈی پہلے سری نگر ائرپورٹ پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ آگے بادامی باگ پہنچیں گے چاپر میں اور پھر بادامی باگ سے لے کے وہ یہاں انڈور سٹیڈیم اور بعد میں بکشی سٹیڈیم جو ہے وہاں پہ پہ پہنچیں گے تو اس طریقے سے یہ کہا جا سکتے ہیں بارہ بجے کے قریب جو ہے یہ ریلی کا آگاز ہوگا سمجھا جا رہا ہے کہ گیارہ بجے پرائیم منسٹر نرندر موڈی لینڈ کریں گے سری نگر کے ائرپورٹ پہ تو یہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے کے انتظامات کیے گئے ہیں اور ہم کوشش کریں گے لگاتار جو ہے لوگ آ رہے ہیں ان سے بیچ بیچ میں بات کرنے کی کیا ہیں ان کی امیدیں کیا سوچ کے یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ حالی میں جو پہاڑیوں کے لئے ریزرویشن دی گئی تو کافی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو پہاڑی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی لگاتار یہاں پر آ رہے ہیں مہلائیں آ رہی ہیں یہاں پہ نوجوان آ رہے ہیں اور ساتھی بزرگ بھی آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ ہم تقریباً پچھلے ایک گھنٹے سے لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ سنکھیا میں یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں پرائم منسٹر نرندر موڈی کی سپیچ سننے کے لئے ان کی ریلی میں شرکت کرنے کے لئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بتائیں کہاں سے آئے ہیں ہم سورت سے آپ سورت سے آئے ہیں گجرات سے آئے ہیں موڈی جی کے اپنے گھر سے یہ کہا جا سکتا ہے ہاں جی تو کیا سپیچ سننے کے لئے آئے ہیں نہیں جی ہم تو وہاں جا رہے ہیں اچھا آگے ریلی میں جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلی میں شرکت کرنے کے لئے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سورت گجرات سے آئے ہوئے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو یہاں کے جو لوگ ہیں جو اسرائیلی میں شرکت کر رہے ہیں وہ تو ہیں لیکن اگر یہاں پہ کوئی ردگرد کوئی ٹورسٹ بھی ہے وہ بھی یہاں پہ آنا چاہ رہا ہے اس میں کچھ لوگ ویسے بھی ہیں